بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہم عامد عارف راب دکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دے ایڈوکیٹر دیئر سٹوڈنٹس آج ہم علامہ اقبال اوپن جنویسٹری ایم 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 ایڈ لیول کے کورس کوٹ آٹھ سو نتیز پاکستان میں ٹیچر ایڈوکیشن ٹیچر ایڈوکیشن ان پاکستان کے لیکشن نمبر فائی پڑھیں گے جس کا عنوان ہے استاد بحیثیت مہمار سوال پوچھا جا رہا ہے کہ استاد کمی تعمیر کے عمل میں کیا قدار ادا کر سکتا ہے یا پھر پاکستان کی درپیش کمی ویسار کے خصوصی تفصیل سے بیعث کریں تعلیم میں معاشرے کے قدار پر نوٹ لکھیں اب ان دونوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں استاد بحیثیت کم کا مہمار کم اور معاشرہ استاد کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے مقرر کرتا ہے اس لیے استاد کو ان کے فرائز کے بارے میں بتانا امار کے بارے میں بتانا اصاس دلانوں کے ادب بنیادی اصولوں کی امیت کو نہ صرف جاگر کرنا بلکہ اس کی شخصیت کے ایسا بنیانا ضروری ہے ان کے شاگیر کتابوں سے کم ان کی شخصیت میں سب کچھ دیکھیں گے تو خود وہ ان تمام خوبیاں اصل کریں گے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے قدیم الہمی کتابوں میں استاد کا جو مقام تھا خدا کا مقام دیا گیا تھا استاد کو سنائی الواقی اس کے شگیدوں کی صورت میں نظر آتی ہے ہماریکم شایر اللہم اقبال آل نٹ کے شگید انہیں پر فخر محسوس کرتے ہیں اور غائبانہ استاد رومی کے پیر و مرشد کا دعجہ دیتے ہیں استاد قدیم دور کے ہوں یا آج کے دور میں یقین رول مارڈن ہیں اور تعلیم کے بنیادی نظریات کا سمجھ نہیں یا تعلیم کے نظریاتی بنیادوں میں سے اگائی کے لیے استاد اہم ترین انصر ہے جسے نظریاتی بنیاد کہنا غلط نہ ہوگا اس بنیاد پر حکوم کی امارت تعمیر ہوتی ہے ہمارے نبی جنسل صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بھی استاد منا کر بھیجے گئے ہیں ایسے عظیم محلم جن سے کیا گیا تعلیم محاصل ہوا کسی عظیم علشان امارت حکوم امت تیار ہوئی لشک تیار ہوا مملکت قائم ہوئی اور رہتی جائے رہی ہے کہ تمام مخالفتیں تعذیبوں کے ٹکراؤ کے بوجود نظریاتی نقوش لکھ کاروازی ہو جارہے ہیں ایک اچھا ستار جانتا ہے اسے کیا پلاننا ہے اور کیسے پلاننا ہے وہ انسان جس کی نویت سے واقع ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ تعلیم کیسے وقوع پزیر ہوتی ہے اور روئیوں کو تحریک کیسے ملتی ہے وہ تعلیم شخص کے لیے طلبہ کی ایجانت کرنا بھی جانتا ہے تاکہ مطلبہ جناعت اور روئی اختیار کرنے میں طلبہ کی مدد کی جانتا ہے کسی یہ بھی علم ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے عمر کے گروپ کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے اسے یہ بھی پتت ہے کہ زدانہ تنقید فکر کے حوالے سے طلبہ کی کیسے مدد کرنی ہے وہ طلبہ طلبہ علم کی خواہش پیدا کرنا جانتے ہیں اور وہ اس کے مجودہ تجسس کو بارتا ہے اسے معلوم تلاش کرتا ہے اور وہ مواجد بنتا ہے اور وہی بھی جانتا ہے کہ معاشرے کی تسکین کے لیے خود مقبول اقدار کا آسل بنانے میں طلبہ کی اسی مدد کرنی ہے وہ طلبہ کی تخلیقی سلاحیتیں اور جاگور کرنے کا بھی گھر جانتا ہے طلبہ چاہیں ذات کے پیکر ہوئے باغیوں اسطار انہیں بخوص ہو جاتا ہے وہ نے میشہ ان کی علمہ ہی کرتا ہے اور طلبہ میں موجود سلاحیتوں کو مزید میں کھاننے میں گدار دا کرتا ہے طلبہ علم قینات کے بارے میں سوچ برد کو برانے ستا ہے اور اسطار کی زمین کی قاسم ہوتا ہے اسطار قومی تقاہوت کے محافظت کی نشان ماں کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اسطار انہیں کو سرچیشمہ ہے جو متعلق علم سے طلبہ کی علم کی پیاس بجاتا ہے اور معاشرے کی اعلی اقتدار کا علمدار ہے وہ نئی نسل کو اعلی اقتدار کے تحت پر ہوانچ رہتا ہے اور اس کی قردار سازی کرتا ہے اسطار یہ ذمہ داری میاد علم کے بل بوتے پر ہی سرانجام دیتا ہے طلبہ کا امتحان کیلئے تیار کرنے سے زیادہ میترکتی ہے لیکن بعد کسی طور پر علم کو آگے متعلق کرنے اور طلبہ کا امتحان کیلئے تیار کرنے پر ہو دیا جا رہا ہے یہ وجہ کہ طلبہ کی سوچ پر مادود ہو گئی ہے اور وہ خود سے علم کی تلاش کرنے کی اشش نہیں کرتے اگر اسطار قصائمین میں تعلیمی میدان میں چیلیجنز کا مقابلہ کرنے والا قوم کا ممار بننا ہے تو ہیومن ریسیٹ پلاننگ کو اندر طریقے سے انجام دینا ہوگا اسے اسائزہ کے لئے قومی پالیسی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ مختصر اور طویل درانے کی پروگرام کے ذریعے اپنے اسائزہ علم و تجربے مبسط اطاع کی جاتی ہے اور معاشروں میں ان کی سماجی اثیر کو بہتر بنانے کے لئے بھی اچھا مشاعر اور مرات ملنی چاہیے اور ان کے لئے فلائسیس کی میں شروع کی جانی چاہیے اس سے اسائزہ نہ صرف حکومی ذمہ داریوں کا انجام دیئی میں سہولت محسوس کہتے ہیں اور اللہ میار کا قیام مہتی اور نظر ہونا چاہیے اگر طلبہ اسائزہ والدین اور معاشرہ اسائزہ کے حقیقی کردار ذمہ داریوں کو سننی میں انہیں کام ہو جاتا ہے تو حکوم کا مستقل غیر صورتحال میں رہے گا اور حال شخص تعلیم یا آفت شخص کے سامنے سوالی نشان بن جائے گا آج کا استعد اور مسائل عظیم اسائزہ کی ذکر کرنے کے بعد آج کا استعد کو اس طرف کا پہلا کام ہے آج کا استعد ان روحانی علمی اور عملی کملات مہاتوک مجسمان ہوگا تو اس کی تعمیر قدار امار و اتکوم کیا ہوگی لیکن آج کے دور میں استعد کم از کم پاکستان کے جدائے ساتھ ہے کہ سکولوں کا استعد اتنی انگیت خوبیاں جن کے خلوص اندردی سجائی لوگوں کی مدد جیسے کام شاملوں کیسے کا حاصل کر سہتا ہے وہ تو خود علاقات کے استعصال کا اشکار ہوتا ہے خراق لباس رہاش سلطوں کے بغیر کسی قربانی کیسے سوچ سکے گا لوگوں کے امداد سجائی کی پہلوی اور خالص اندردی کے تصور کیسے عمل شکل اختیار کرے گا یہ ایسے سوالات ہیں جن کے حل کی تلاش کرنے کی ضرورتیں ہیں گوھر کریں تو یہی سیکھنے کی باتیں پرانے زمانے میں بھی تھے اور یہی آج بھی ہیں ہو سکتا ہے اس وقت مشکلات آج سے زیادہ مسائلز ہوں یا زیادہ خوب نہ کوں معاشرین انصافی اور انفرمیشن ٹکنولوجی کے اثرات زیادہ عصر شکل ہوں کہ جس کے سن کی تقوات رکھی جاتی ہیں وہ نتاج کرنے کے لیے ضروری وسائل میاک کرنے کی ضرورت ہو احلاقات کے تعلیمہ تربیہ دیتے ہوئے مادی وسائل کی باتوں کو کم زیادہ رفی ضرورت لگتی ہیں لیکن کیا کہہ جائے انسان تو انسان ہی ہے خواہ و فاضل استعادی کیونہ ہو اس کے بنیادی ضرورتوں کے بیر معاشرہ اور محلے اس کے بہتر تقوات رکھنا درست نہیں مجدہ یہ کہ جس معاشرہ اور حکوم کی تعمیر کی نظریاں بنیاد دیں استعاد ہے اس کی ضرورت زندگی کو نظر انداز کرنا تعلیم کی بنیادی ضرورتوں کو کم زور کرنے کے مترادف ہے کمیونٹی یا معاشرہ اور تعلیم تدریس سے شعبے سے نینے مسلکونے والے استعادہ کے لیے دوریہ کو وہ ٹیچر اور معاشرے کے تعلق پر خصیصیت وجہ دیں سکول سے باہر استعادہ کی ذمہ داریوں کا تحین استعاد سکول سے باہر ازاد کو مخلوز رکھتے ہوئے ذمہ داریوں کا تحین کیا جانا ضروری ہے اس سے فلاب عبود کی قوم میں سلینے کا کاج آنا چاہیے اس لئے میں استعادہ کی تربیت مدجدر موار پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے استعاد اور معاشرے کی قدار کو نفس مضمون کے طور پر پڑھائے جائیں ہر طرح کے سماجی معاشرے سرگرمی میں خصوصیوں ایسی سرگرمیوں جو کے نپید ہو رہی ہیں ان کی تربیہ دی جائے عملی پرگراموں کے لئے بقاعدہ شیڈیو المرتب کہہ جائیں سماجی وصال کا دوستعمال ہر شخص معاشرے زنگی کا متاجہ یہ وجہ ہے کہ زنگی کا کچھ ہوا ہو معاشرے کے تعاون کے بغیر اس میں کمیابی کا انصر منقود رہنا بہت ہی مشکل ہے معاشرے کی اصلاح کے لئے اقتماعات اصلاح کے حوالے سے اہر آبادی کی مالے وقوع حجم کی بنیادی ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں سماج میں راج رسم و رواج دیگر رویات کی وجہ سے اصلاح میں متعلق قسم کی ذمہ داری لاغو کی جاتی ہیں اصلاح سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے قدار کو فروغ دے مسلم معاشرے کو دیکھا جائے تو اصلاح کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہیں کیونکہ مسلم ٹیچر مبالک اسلام بھی ہوتا ہے معاشرے میں راج معاشرے قدار اپنے طور پر اصلاح مطلیف ذمہ داری سمجھ جاتی ہیں اصلاح کا لباس رین سینو معاشرے دو یہ عمتوں پر معاشرے میں راج کی متعلق ترغیب دی جاتی ہے کمیٹیٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا اصلاح قوم طور پر حکومن یا نیچی اداروں کی طرح سے تینات کر جاتا ہے جبکہ بارکیوں نوالے اصلاح کو متعلق قسم کی سرگاری مسلم کمیٹی کے معاملات نجوانوں کی سوسائٹیز اور تنظیم بالغان ریڈ کراس اور دیگر فلاہ تنظیموں کے سرگرمی اسے لینے کو کہا جاتا ہے تدریسی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو جدیس سکولوں کا ہم معاشرے کو تدریسی لیبارٹری کے طور پر استعمال کرتے پائے جاتا ہے مطلیف ملمات کا گھٹی کرنے کیلئے ٹرپ کا احتمام کر جاتا ہے مطلیف مسائل اور ایشوز کا جائدہ لینے کیلئے معاشرے میں جائے کر سروی کی جاتے ہیں اور کرباری اور سنتو کے ساتھ مل کر سکولوں اور کام کے تجربے کو یک جا کیا جاتا ہے معاشرے کی فلاہ کے نتاج اخوز کیا جاتا ہے سرگرمی کی وجہ سے اصادہ طلبہ کا کمیونیٹی کے ساتھ برا رہاستہ لوگ قائم ہوتا ہے کوئی بھی اصطاعت ایسے گروپ ٹریپ کو منعقد نہیں کرنا چاہے گا جو بہت دشوار ہوں ذاتی روابط تدریسی شبیس مسلیق نے مسلیق ہونے والے اصادہ کے لئے ضروری ہے کہ انہیں لوگوں کے ساتھ ملاقات اور مطلح موجودت پر گفتگو کی انداز سکھائے جائیں انہیں بتایا جائے کہ سکولوں کے بارے میں کس انداز میں بات کریں گے لوگوں پر اچھا تاثر قائم ہو سکے گا اگر وہ سماج کی روایات کے خلاف چلتے ہیں اور انچی آواز میں باتیں کرتے ہیں انتائی آمیانہ گفتگو کرتے ہیں یا اینسی دوسری مکانہ ارکات کرتے ہیں تو سکول میں اچھی خوبیوں کا تاثر ظاہر ہو جائے گا لوگ سکولوں کے باہر اپنے ذہن میں منفی رائے قائم کر لیں گے علاقہ اسازہ کا کام لوگوں کو دل برداشتہ کنا نہیں بلکہ ان کے بچوں کو اچھی تربیت دینا تاہہ ان کا دل جیتنا ہوتا ہے اس لئے جب تک اسازہ کو لوگوں کے ساتھ مراسم قائم کرنے کا صلیقہ نہیں آئے گا وہ بچوں کی کیا تربیت کر سکے سسلے میں اسازہ کی خسنی تربیت کا تمام کے جانا چاہیے تمام اسازہ کا چاہیے کہ معاشرگی مملات میں بارپور اسازہ لیں اور اپنی ذہنت پاس منظر تربیت کی وجہ سے منظم گروہی امور کے لئے نمائے ترین کر دادا کر سکے ایسا کہنے سے عوام ان کے خدمات کو سرائیں گے اور اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ ایسی پوزیشن میں ہوں گے کوئی سکول کے پروگرامز اور پلیسی پر بیعت انداز ہو سکیں گے وہ آقائی پر میں اپنی ڈیٹر کی فرامی کے سسلے میں پیدا ہونے والی غلط فرامی کے تحصیح بھی کر سکتے ہیں ایسے زیادہ کے غیر روایتی باتجیت اور خاص موقع پر دی جانے والے خطاب غیرہ کے ذریعے کے آجا سکتے ہیں اس دل میں تصویر ویڈیو اور دیگر مویڈیو کے استعمال کے جا سکتے ہیں یوں اسازہ کے نظیات اور حقار کے معاشرے کے تک اور معاشرے میں ان کی عزت ان کا مقام ان کے مطلق کو بلند کیا جا سکتے ہیں جیزا اسازہ کو چاہیے گی یہ موڈا جبالہ پوائنٹس ہیں ان کو بغور پڑے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ایک باوقار اپنے لئے ناشتر میں مقام پیدر کر سکے اور اپنے جو روزگار اس کا سلسلہ اس کو منصوب کیا گیا ہے جس روزگار کے ساتھ یا جس پیشے کے ساتھ اس کو منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ انصاف کر سکے دلیو سٹیڈنٹس آج کر یہ تھا ہمارا لیکچر جکتہ تم پر دیروح آئیی امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فورٹ فورٹ ثابت ہوگا اگر آپ اس شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے اور اگر اس لیکچر کے بارے میں یا اپنے تنینیم کا مبلاد پر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کنیٹ فوکس میں کیجئے کہ ہم کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کو جواب بھی فرام کروں اور آپ کے مسائل کو حل کنے کی بھی کوشش کروں اور اپنے اس لیکچر میں مزید انفرومنٹ یابیت علانے کی کوشش کروں وما توفیقی اللہ بِاللہ اسلام علیکم خدا حافظ